آج سنتیں جو چل رہی ہیں وہ رات کو سونے سے متلکہ تھی رات کو جب آدمی سوئے تو کوئی نہ کوئی ایک صورت پڑھ کر سونا جو بھی اس کو صورت یاد ہو یہ سنت ہے رات کو سوتے وقت کوئی نہ کوئی صورت پڑھ کر سونا یہ سنت ہے تو آدمی قلو اللہ احد بھی پڑھ سکتے اس سے بڑی ہے تو بڑی پڑھ لیں لیکن ہم نیت کریں آج سے اندہم سونے سے پہلے صورت پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ میں بھی پڑھ کے سوئوں گا دوسرا طہارت کے ساتھ سونا یعنی باوضو ہو کر سونا وضو نہیں ہے تو آدمی وضو کر لے اگر پہلے سے وضو ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سنت ہے اور اگر ہمت نہ ہو رہی ہو تو یہ بھی سنت ہے کہ آدمی تیمم کر لے تیمم کا طریقہ جو بھی آج ارز کرتے ہیں تو آدمی اسی وقت ہی تیمم کر کر سو جائے یہ بھی اس وضو کا بدل ہے سونے کے لئے عبادت کے لئے نہیں عبادت کے لئے تو تیمم تب کیا جاتا ہے جب پانی میسر نہ ہو یہاں اگر سستی ہو رہی ہے تو دیوار سے بھی وضو ہو جاتا ہے تیمم ہو جاتا ہے تو دیوار کے اوپر ہی ہاتھ مل کر اپنا تیمم کر لے تو یہ آج میں نے دو سنتیں صرف ارز کی ہیں نمبر ایک رات کو سوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی صورت بڑی صورت جو بھی یاد ہو پڑھ کے سونا نمبر دو یا وضو کر کے سونا یا پھر تیمم کر کے سونا اور تیمم جس بیڑ پہ چار پائی پہ ہم سوتے ہیں سات والی دیوار سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ دو سنتیں ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے مسئلہ مسئلہ تیمم کا ارز کرنا تھا کل جو میں نے جس کی تمہید ارز کی تھی کہ مارا دین آسان ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے تیمم یہ کہ اگر کسی انسان کو پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ آپ پانی استعمال نہ کریں آپ کے لئے نقصان دے تو وہ آدمی تیمم کر لے گا یا وہ ایسا آدمی ہے کسی ایسی جگہ جہاں پانی دستیاء بھی نہیں ہے جیسے سہرہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں پانی وہاں موجود ہی نہیں ہے یعنی ایک میل کے فاصلے تک پانی موجود نہیں ہے اس سے آگے موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے ہمارے ہاں جو زیادہ صورت پیش آتی ہے ہمارے تو پانی والے علاقے ہیں اللہ یہ کہ ہمارا کلپ کوئی ایسا آدمی سنے جہاں پانی کی قلت ہو ورنہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ پانی والے ہیں ہمیں عموماً صرف یہی صورت پیش آتی ہے کہ پانی کے استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے تو پھر آدمی تیمم کر لے تیمم کرنے کا طریقہ بس تیمم میں دو فرض ہیں تیمم میں دو فرض ہیں نمبر ایک نیت کرنا وہ نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لئے تیمم کر رہا ہوں نمبر دو وہ ہاتھوں کو مٹی پر مل کر یا مٹی والی چیز اس پر مل کر ایک دفعہ اپنے موں پہ پھیر دے اور پھر ہاتھ مل کر اپنے بازو پر پھیر لے بس یہ دوسرا فرض ہے پہلا فرض نیت آپ اس کو تین فرض بھی کہہ سکتے ہیں پہلا فرض نیت دوسرا فرض وہ چہرے پر پھیرنا تیسرا فرض بازو پر ہاتھ پھیرنا بس جس نے یہ کر لیا اس کا تیمم ہو گیا غصل فرض تھا تو غصل بھی اسی سے ادا ہو گیا وضو کرنا تھا تو وضو بھی اسی سے ادا ہو گیا اگر پانی کے استعمال کرنے پر ممانت ہے اب وہ ہاتھ پھیرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں مٹی والی کوئی چیز لے لیں گے مٹی والی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر گرد ہو بلکہ ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جس کے اوپر گرد نہ ہو مٹی کی ہو مٹی کا مطلب کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ آگ میں ڈالیں تو وہ جل کر راک نہ ہو راک نہ بنے وہ بس وہ سمجھو مٹی کی ہے جیسے پتھر ہے آپ پتھر ڈال دیں اس میں آگ میں تو پتھر پتھر ہی پڑا رہتا ہے وہ جل کر راک تو نہیں ہوتا لوہا ڈالیں تو وہ بلکل پگل کر ختم ہو جاتا ہے لہذا لوہا محتبر نہیں ہوگا اینٹ ڈالیں کچھی ہو یا پکی ہو پکی اینٹ آگ میں ڈالیں تو جل کر راک نہیں ہوتی ہر وہ چیز جو جل کر راکھ نہ ہوتی ہو اس پر تیمم ہو جاتا ہے مٹی کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ مٹی ہر جگہ موجود ہے اینٹ ہر جگہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے پتھر ہر جگہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے مٹی تو دنیا میں ہر انسان کو ہر جگہ میسر ہے اس لئے کہا جاتا ہے مٹی پر ہاتھ ماریں ورنہ اگر ایک آدمی کے پاس دھلی ہوئی اینٹ ہے خوشک اینٹ ہے دھلی ہوئی اور اس کے پاس مٹی بھی ہے تو وہ مٹی پر ہاتھ نہ مارے وہ اس پر مارے مٹی پر مارے تو یمم ہو جائے گا پھر بھی حکم ہی ہے کہ اگر مٹی پر ہاتھ مارے یوں اور پھر مٹی ہاتھوں کو لگ گئی تو ان کو جھاڑے تاکہ مٹی نیچے گر جائے مٹی لگانا بدن کو مقصود نہیں ہے مٹی پر ہاتھ مارنا صرف مقصود ہے لہذا اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑ گی تو یمم کی تو وہ دو اینٹیں مگوالے دھولی ہوئی صاف ستری سی جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ دو پتھر مگوالے دھولے ہوئے صاف سترے سے اب ان پتھروں کے پر دو میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ اس کو ہاتھ رکھنے میں آسانی ہو اگر ایک ہی مل گیا ہے ایک اینٹ مل گیا ہے تو ایک اینٹ میں بھی دونوں ہاتھ رکھے جاتے تھے پہلے ایک رکھ لے پہلے دوسرا رکھ لے اگر اس کے بعد موجود ہی ایک اینٹ ہے دو دو اینٹیں مگوالے ہسپتالوں میں یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ وہاں مریضوں کو پانی کے سمال سے منع کیا ہوتا ہے جو سیرس قسم کے مریض ہوتے ہیں یہ دو اینٹیں ہیں دونوں اینٹوں کو پر ایسے ہاتھ رکھ لے ہاتھ کو مٹی لگ گئی ہے تو پھر ہاتھ کو یوں جھاڑے یہ یوں مارے اگر مٹی لگی ہے تو مٹی نہیں لگی پھر جھاڑنے کی ضرورت نہیں یہ ہاتھ کر لی ہے دونوں ہاتھوں پہ گویا مٹی لگ گئی اب پورے موہ پہ ہاتھ پھیرنا ہے جو ہمارے ہاں طریقہ بیان کیا جاتا ہے موہ پہ ہاتھ پھیرنے کا یہ طریقہ ضروری نہیں ہے کوئی اس طریقے سے پھیرے تو ٹھیک ہے جیسے یہ طریقہ بیان کرتے ہیں میرا آگے پگڑی بھی آ جاتی اور مائک بھی تو وہ پورا ایک طریقے سے ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک اگر کوئی ایسا پھیرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ابھی اس طرح تو مجھے ہاتھ پھیرنے کا طریقہ نہیں آتا تو مقصود یہ ہے کہ یہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کان کی لاؤ سے لے کر کان کی لاؤ تک اور یہ نتھنے بھی جو نظر آ رہے ہیں صرف یہ والی جگہ اور آنکھوں کی یہ جگہ جو نظر آ رہی ہے اس پورے حصے کے اوپر چہرے کے اوپر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جس کے اوپر ہاتھ نہ لگا ہو بس صرف اتنا مقصود ہے آپ سادے طریقے سے پھیر لیں ایسے ایسے پھیر لیں بس پورے موہ پر کوئی جگہ خالی نہ رہے ہر جگہ پر آپ کا ہاتھ گزر جائے بس یہ موہ ہو گیا پھر بازو پر پھیرنا ہے تو پھر دوبارہ ضرب لگائیں ضرب لگانے کا طرح مارنا دوبارہ ہاتھ ماریں اس مٹی والی چیز کے لیے اس کو پر ایسے ہاتھ رکھ دیں ہاتھ رکھنے کے بعد مٹی لگ گئی ہے تو جھاڑ دیں مٹی نہیں ہے تو پھر جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یوں انگلیاں لیں اور اس طرح لے کر آئیں یہ خاص طریقے سے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کو یہ مشکل لگے تو یہ ضروری نہیں ہے طریقہ بس آپ اس طریقے سے ہاتھ پھیریں یہ میرا ہاتھ ہے اس پہ میں نے مٹی لگائی ہوئی ہے گویا کے علاقے ہے تو بلکل سب خوش کی ہٹ پہ میں نے لگایا تو اس کو میں یوں سمجھوں کہ گویا کے ساتھ میں مٹی ہے تو یہ پورا ہاتھ میرا پورے بازو پر جہاں جہاں پانی کا پہنچنا ضروری ہے وہاں وہاں تک میرا ہاتھ پہنچے سادے طریقے سے کر لیں یہ ایسے سادے طریقے سے کر لیں پھر یہ دوسرا ہاتھ ہے پھر اس کو بھی ایسے کر لیں سادے طریقے سے ایسے یہ انگلیاں یہ درمیان میں سارے ہاتھ پہ لگ گیا بس وضو ہوگی یہ تیمم ہے اس کے کرنے کے بعد آدمی پر غصفرض تھا تو غصف ادا ہو گیا ہے اگر وضو اس پر لازمی تھا تو اس کا وضو ادا ہو گیا ہے غصف کے لئے الہدہ تیمم نہیں ہوتا وضو اور غصف کا تیمم ایک ہی ہے بس نیت میں بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ نیت کرے یہ وضو کے لئے تیمم کر رہا ہوں یہ غصف کے لئے شروع میں نیت کر لیا کرے میں پاکی حاصل کرنے کے لئے تیمم کر رہا ہوں غصفرض ہے تو اس کی نیت کر لے کہ چونکہ میرے اوپر غسل فرض ہے اس لئے میں پاکی حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہوں اور پھر اسی نیت کے ساتھ کہ پاکی حاصل کرنے کے لئے میں تیمم کر رہا ہوں جب تیمم کرے گا تو پھر غسل فرض تھا تو اس کا وہ غسل والا ہو جائے گا چونکہ اس کے دل میں نیت تو ہے کہ میرے اوپر غسل فرض ہے اس لئے تیمم کر رہا ہوں وضو تھا تو اس کا وضو ہو جائے گا پھر اس تیمم کے ساتھ فرض نماز پڑھ سکتا ہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے یہ تیومم کا طریقہ ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ تیومم میں تین فرض ہیں نمبر ایک شروع میں نیت کرنا یہ نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے نیت کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیومم کر رہا ہوں اگر نیت نہیں کی ویسے کسی کو سکھانے کے لیے تیومم کر لیا تو اس کا تیومم نہیں ہوگا سب سے پہلے نیت کرے گا پھر پتھر پر اینٹ پر بھلا دھولی ہوں یہ جو دیواریں ہوتی ہیں ہماری دیواروں وقالے ٹکڑے کو اگر کٹ کے آگ میں ڈال دیں تو وہ جل کر راکھ نہیں ہوتی تو پھر پتہ چلا کہ دیوار کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں الا یہ کہ دیوار کے اوپر لکڑی لگی ہوئی ہوئی ہو تو پھر نہیں کر سکیں گے لیکن ہماری عام جیسے سیمٹ کی اور پینٹ کی دیواریں ہوتی ہیں تو ان پر ہو جاتا ہے تیمم تو دوسرا دیوار پر یہ کسی بھی مٹی والی چیز پر ہاتھ رکھ کر پورے موہ پر پھیر لے پھر ہاتھ رکھ کر بادو پر پھیر لے بس اس کا تیمم مکمل ہو گیا اس کے بعد وہ اپنی عبادت کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا